ہیلو فرینڈز اسلام علیکم میں سنبل صدیقی اور آپ دیکھ رہی ہیں سنبلز گارڈن میں آج کلورو فائٹم سپائیڈر پلانٹ کا یہ میرا ہینگنگ پلانٹر اور ونٹر میں اس کی کیر آپ کیسے کر سکتے ہو اور کس طرح سے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں گی اس کو آپ مارچ تک بچا سکتے ہیں بلکہ پورے سال ہی بچا سکتے ہیں مارچ میں نے اس لیے کہا کہ اگر یہ تین مہینے آپ نے دورمنسی کا جو ٹائم ہے اس میں اس کی کیر نہیں کی تو پھر یہ مارچ میں نہیں بچے گا تو چلیے آنے والے دنوں میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیر کرنی ہے کہ اس کو آپ نے indirect bright light جو کہ اس کو ہمیشہ رکھا جاتا ہے لیکن اس کو تھوڑا بہت آپ نے سورج کی بھی روچنی دینی ہے کیونکہ اگر آپ اس کی lighting کا خیال رکھیں گے تو اس کو بہت اچھا لگے گا جو دیکھیں سردی کی جو light ہوتی ہے سورج کی جو روشنی ہوتی ہے spider plant کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں میرے یہاں spider plant کئی جگہ پہ hanging planters لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس ویڈیو میں تو نہیں لیکن آگے میں آنے والی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی جیسے ہمیشہ کرتی رہی ہیں تو spider plant جو ہے یہ ایک بات ہو گئی کہ آپ نے تھوڑی بہت سورج کی روشنی اس کو ٹھنڈ میں بھی دینی ہے وہ اس کے لیے بہت sufficient ہوگی نمبر دو پہ آپ نے over watering بالکل نہیں کر رہی دس سے بارہ دن میں اس کو بھر کے رچ کے جو ہے نا آپ نے خوبھ پانی دینا ہے اور جب یہ dry side پہ ہو جائے اس کی مٹی اس کو غور سے دیکھئے گا کہ اس کی مٹی میں پانی تو نہیں ہے water logging تو نہیں ہے اگر پانی اس میں ٹھیر رہا ہے تو آپ یقین جانیے یہ کچھ دنوں میں سڑ جائے گا گل جائے گا پورا پلانٹ آپ کا ستیہ ناس ہو جائے گا تو اسی لیے آپ کو بہت care کرنی ہے پانی آپ کو dry side پہ رکھنا ہے یعنی جب بلکل خوشک ہو جائے اوپر کا جو اس کا rim ہوتا ہے مٹی کی سطح dry out ہو جائے تب ہی آپ نے spider plant میں پانی دینا ہے over watering نہیں کریں گے آپ دس سے وارہ دن میں بھی میں تو دیتی ہوں especially جو plastic کے pots ہیں یہ دیکھئے اس کے plantlets ہیں کتنے خوبصورت اس کے پپس ہیں اس کے بیبیز ہیں اس کے platlets ہیں یہ سب اسی کے نام ہیں تو اس کو بھی آپ cutting نہیں کریں گے report نہیں کریں گے pruning نہیں کریں گے آپ کوئی بوشی لک دینے کے لیے کچھ بھی اس کو نہیں کریں گے as it is ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ dormant period میں spider plant سو جاتا ہے حساس ہو جاتا ہے اور یہ rest کا time ہوتا ہے سارے plants کے لیے تو آپ نے اس کو کچھ بھی اس کے ساتھ اس کو پریشان نہیں کرنا کیونکہ تکلیف میں feel کرتے ہیں اگر آپ اس کو touch کریں گے اس کی pruning کریں گے report کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی water soluble fertilizer نہیں ڈارنا کسی بھی kind کا جو ہے نا آپ نے اس میں fertilize نہیں کرنا اس کو کوئی fertilizer ہم نہیں کریں گے سردی میں chlorophytum کو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر pest کا attack ہو جاتا ہے infestation ہو جاتا ہے جو عام طور سے نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو نیم oil کا spray کیجئے اور اس پر ڈیٹیل سے میری ویڈیو ہے کس طرح کرنا ہے کیسے بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیم oil پر جا کر اور dead heading کا خیال رکھئے ساف صفائی گندے پتے بلکل آپ نکال دیں ہاں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی cutting آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنی جو کچھ کرنا ہے ابھی نیمبر ہے کر لیجئے جو بھی ساف صفائی cutting وغیرہ کرنی ہے brown tips ہیں cutting کر لیں باقی پھر اس کو تین مہینے آپ نے ایسے as it is چھوڑ دینا یہی hanging planter ایسے ہی آپ نے یہ trailing جو اس کی ہو رہی ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں ان کے جو plantlets ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے مٹی کے pots میں لگایا ہوا ہے hanging planters تو پھر چلیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو 8 دن میں چیک کر لیں اس کا پانی کیونکہ جلدی dry out ہو جاتا ہے مٹی میں سے تو آپ چیک کرتے رہیے پانی کا بہت خیال رکھئے سال ہا سال یہ اسی طرح رہتا ہے بہت عرصے سے میرے پاس ہیں بہت سارے plants لگے ہوئے انسپائیڈر plant کے لیکن یہ sensitive plant ہے تو فرینڈز میں چلتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی سبسکرائب کر لیجے میرا چینل نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی